جماعت اسلامی حلقہ خواتین کراچی کے تحت نیو ایم ایجنا روڈ پر فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشار اور فرانسیسی صدر کی جانب سے توہین رسالت کے ارتکاب کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد موجود تھی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارٹس اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کے اظہار اور فرانسیسی صدر کے خلاف نارے درج تھے مظاہرین سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق امیر جماعت اسلامی سندھ محمد حسین مہنتی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم اور رحمان نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ڈاکٹر اسامہ رضی نے خطاب کیا سینیٹر سراج الحق نے مظاہرے سے ٹیلی فونی خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے عوام نے ہمیشہ اسلام اور پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں آج بھی کراچی کی خواتین نے نامو سے رسالت کے حوالے سے جمع ہو کر نبی سے محبت کا ثبوت دیا ہے محمد حسین مہنتی نے اپنے خطاب میں کہا کہ فرانس سمیت استعماری قوتیں مسلمانوں کو آزمانا چاہتی ہیں اور آج کے مظاہرے نے ثابت کر دیا کہ صرف مسلمان مرد ہی نہیں بلکہ مسلمان خواتین بھی زندہ ہیں اور نامو سے رسالت کے لیے ہر قربانی کو تیار ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری بیٹیاں بہن دور دراز سے استفتی ہوئی اس دھوپ میں کھڑی ہیں اور اس بات کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دھوپ کیا چیز ہے خون بھی حاضر ہے زندگی بھی حاضر ہے حافظ نیم الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی پوری امت مسلمہ کی محبت و عقیدت کا سرچشمہ ہے ان کی شان پر پیدر پہ حملے کیے جا رہے ہیں پوری امت پر واجب ہے کہ نبی کی حرمت کے تحفظ کے لیے جمع ہو جائیں توران میں جب فرانس میں یہ گستا خانہ کام کیا گیا اور خاکے بنائے گئے اور فرانس کے صدر نے اس طرح کے بیانات دیئے تو اس وقت جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم کراچی کے حقوق کی تحریک کو جاری رکھیں گے لیکن اس وقت ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خاطر سڑکوں پر نکلیں گے ہم نے اس کام کو الحمدللہ انجام دیا ہم نے فرانسیزی صفارت خانے پر مظاہرہ کیا پھر ہم نے جمعہ کو یوم احتجاج بنایا پھر یکم نومبر کو بہت بڑی ریلی ناموس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منقد کی گئی ایم ایجنہ روٹ پر اور آج ہزاروں کی تعداد میں ہماری بہنیں یہاں پر احتجاج کر رہی ہیں میری بہنوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے ان تمام حقوق کے لیے انشاءاللہ ہماری یہ جد و جہد جاری ہے اور آئندہ کبھی ہمیں بہت بڑا لاعامل رکھتے ہیں لیکن ہم اس موقع پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج اگر ہم نبی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اور آپ کے نام نامی اور اس میں گرامی کے لیے اور آپ کے ناموس کی تحفظ کے لیے اور آپ کی حرمت کے لیے نکل کر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر تحریک اس میں برکت بھی پیدا ہوگی وہ آگے بھی بڑے گی انہوں نے کہا کہ پونے دو عرب مسلمانوں کے حکمران امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں امت مسلمہ میں اتحاد ہوتا تو فرانسیسی صدر ایسی شرمناک حرکت کی جسارت نہ کرتا حکومت پاکستان ٹویٹ اور بیانات سے مسئلہ ختم نہ کرے توہین رسالت کے مسئلے کو اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے فرانس سے ہر قسم کے تعلقات ختم کیے جائیں توہین رسالت پر بین الاقوامی قانون سازی کی جائے انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ چند روز میں تحفظ ناموس رسالت مارچ کا اعلان کیا جائے گا کیمرمین رزوان علی کے ساتھ قمر رحمان جسارت نیوز کراچی